کوشش مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خدبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے کہیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے چیزہ نہیں بیٹھنا ہے اس لیے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا آپ نے فرمایا اذا جاہدوکم اليوم الجمعاتی والامام یختبو کہ تم میں سے جب کوشش مسجد میں داخل ہو اور امام خدبہ دے رہا ہو تو آپ نے فلان فالیرک رکعتین والیتجوز فیہما کہ تم میں سے کوشش مسجد میں داخل ہو جب امر خدبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے دو رکعتیں پڑھ لیں ہلکی پڑھ لیں اور وہاں بیٹھ جاؤ تخریر کے ساتھ ہلکی دو رکعتیں پڑھ لیں کیا فرمایا اصلاح معظم کہ اگر تم میں سے کوشش مسجد میں داخل ہو امام خدبہ دے رہا ہو تو تم دو رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خدبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ خدبہ میں آتا ہے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھز جاتا خدبہ اس کے بعد پھر خطیب خدبے کے بعد اچھا یہ خدبہ اردو ہیں عربی بھی نہیں پھر بولتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھ پڑھ لیا تو پھر سب پوری مزید اڑھ جاتی اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیاد زماز کھڑی ہو رہی گا وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا اگر سب جو غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی وہ بھی کھڑا ہو جاتا بعد میں دیکھتا ہے سب اپنے اپنے نماز بان رہے ہیں ہر آدمی اپنے بھی نہیں کر رہا اور اس عمل کے وجہ سے کہ دورانِ خدبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا آپ نے کہا ایک شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز تاکہ وہ تحیت المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھیں ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر نماز کھڑے خدبہ چلے رہے ہیں اردو ویسے خدبہ جمعہ کے دو ہونا چاہیے ہمارے پاس خدبہ جمعہ کے تین ہوتے ہیں ہے نا ایک اردو میں پہلی آزان کے بعد ممبر سے نیچے ایک عربی میں دوسری آزان کے بعد ممبر کے اوپر پھر خطیب بیٹھتا ہے دیچ میں پھر کھڑا ہوتا ہے پھر تیسرا ہوتا ہے مثلا دوسرا خدبہ عربی میں ممبر پہ سے جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خدبہ صرف دو ہوا کرتے تھے دوسری آزان کے بعد معاف کرنا آسان کے زمانے میں تو دوسری آزان نہیں ہوتی ایک ہی ہوتی آزان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک اس کے بعد دیچ میں بیٹھ کر اٹھتا دو تو دوسرے خدبے کی پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خدبہ ہی بھی نہیں ہوں مسنونہ جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساپ دیتے رہتے ہیں جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے یہ ایک نئی دیدت ہے ہم آپ پاس جو ایجاد کر دی گئی اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ اور کیونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھ لے سب اٹھ کر پڑھتے ہیں تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا آپ ان بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے ایک سنت تو ختم کرتا ہے جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں پوری مزیر ایسی کھڑے ہوتی جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے لیکن سب اپنے پڑھتے ہیں پھر خطبہ آزان ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے کیسا ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد دیکھ کر لیے تو کیا ہوا بیٹھ گئے تو کیا ہوا بس یہی تو مسئلہ ہے نا بیدتوں میں تو کبھی نہیں ہوں آپ کو ہم بولے کہ نہیں کرے تو 22 کو کیا ہوتا ہے نہیں منا ہے پندرہ کو تو کیا ہوتا ہے نہیں جاگے 27 کو تو کیا ہوتا ہے مطلب رجب کیا وہ خدر کی نہیں مرمضان کی نہیں ضروری ہے اور ہاں سوال ہوتا ہے ہم اگر یہ کر لی جاگے یہ تو کیا ہوا جو چیز بتائی جاری ہے اس کو تو محمیر نہیں دیتے ہو جس کے بارے میں حکم نہیں ہے اس کو تو ایسا پکڑ لیا ہے کہ بلکل داتوں سے پکڑ لیا میں رہیالی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح جو ہے تو امام خدبہ دے رہا دو رکعت پڑ کے بجا اسی طرح جو ہے جو شخص مجھد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردانیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیانے فرخ کر کے بیٹھے اس لئے کہ آنکھوں کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آئے گردانیں پھلانگتے ہوئے